گاڑیاں بھی گئیں اور لوگوں کے گھر بھی گئے بہت سارے وہ جو قیمتی چیزیں جو تھیں گئیں وہ ان کا انہوں نے تخمینہ لگایا اب جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے مویشی کے بہت قیمتی تھے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کمپیر ٹو فلوریڈا یہاں پہ جو کھیت کھلیاں جو تھے وہ پانی میں بھر گئیں غریب کا مکان گر گیا اب نہ تو گورمنٹ نے غریب کا مکان بنا کے دینے اب غور کرتے جائیں اب وہ کھیتوں کا جو نقصان ہوا وہ غ کھیتوں کی جو جو فصلے جو تباہ ہوئیں وہ گورمنٹ ان کو پی بھی نہیں کرے گی جو کچھے مکان گرے وہ بھی نہیں پی کریں گے جو مویشی بہگے وہ بھی نہیں پی کریں گے اب وہ کہتے ہیں تیس تیس ارب ڈالر جو میرا نفسان ہوئی ہے ہمیں چاہیے باہر سے اب وہ امداد ملنا شروع ہوگی اب یو این نے قوام متحدہ نے پانچ فیصد اور بڑھا دیا ان کی ساری وہ دیکھ کے ترلے منتے دیکھیں اچھا اب یہ ہے کہ وہ تیس ارب ڈالر اور پلس اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کرزیں ہیں اچھا اس کی جو قسطیں ہم نے پی کرنی ہیں اس میں ہمیں گنجائش دیجئے اس کو ٹائم کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں ہمیں آرے کرزیں معاف بھی کیے جائیں کرزیں بھی معاف ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا ٹائم بھی آگے مل گیا جو کچھ ہوا اب اس کے اوپر کمپین ہے کہ پیسہ یہ کٹھا کر کے اب یہ کہاں جائے گا نہ تو مکانوں پہ خرچ ہوگا نہ واپس ان کے مویشی ان کو واپس دیں گے جس طرح سے یہاں امریکن صدر نے کہا وہ جب گورنر جو فلوریڈا کا گورنر تھا اس کے ساتھ جو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنا آپریشن یہاں سے بند نہیں کریں گے جب تک ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن ہر ایک شخص کو اس کے نقصان کی ہم تلافی نہ کر سکیں اب گورنمنٹ تو کہہ سکتی دی یہاں پہ کہ یہ طوفان ہم تو نہیں لے کے ہیں ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ سلاوہ ہماری وجہ سے نہیں ہے وہ اپنے دامن لیکن ان کو پتہ یہ ہمارے شہری ہیں ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے ان کی نقصان میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ پہلے جو تیس دین ہیں اس میں یہ پلان ہوگا پھر اس کے بعد ہم تیس دین اور دیں گے اس کے بعد اس کے بیائنڈ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ یہ جاری وہ ساری دے گا خیر وہ ان ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ وہاں پہ سردی آگئے تھنڈ آگئے وہاں پہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھوں کو کوئی نہیں پتا اب یہ تیس ارب ڈالر لیں گے تو کمبل پہنچا آنیں گے گھر تو نہیں بننے وہ وحشی تو نہیں اب نقصان کے پوری اماؤنٹ وہ ہتھیانے کے چکر میں ہیں لیکن وہ خرچ نہیں ہوگا وہ کاغذوں میں خرچ ہوگا وہ پریزنٹیشنوں میں بتا دیں گے جیسے وہ انہوں نے وہ پروگرام کا آغاز کرنا تو پرائیم میریسٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا جو مجھے نہیں سمجھ آئی اس پریزنٹیشن کی تو میں نے تو جا کے جنیوہ میں جا کے دکھانا ہے میں نے تو جا کے باہر کے ملکوں کو جا کے پریزنٹیشن دکھانی ہے تو میں اگر دکھاؤں گا نہیں تو باہر سے پیسے کیسے ہیں اس لیے میں نے اس کے افتتہ آنی کرنا خیر ہے انیوے اچھا ہماری سوچ تو یہاں تاکہ ہے کہ ہم نے پریزنٹیشنیں دکھانی تاکہ باہر سے پیسے مانگنے پر لگے ہوئے ہیں نا سارے لوگ سارے اوپر سے نیچے تک مانگنے پر لگے ہوئے ہیں اچھا تو اب یہ پیسے تو وہاں پہ نہیں جائیں گے اب یہ پیسے جائیں گے کہاں پہ اب یہ کرزے جو معاف ہوں گے یہ کرزے جب معاف کروارے ہیں تو وہ کرزہ کین کی وجہ سے چڑھا یہ جب مل لگاتے ہیں فیکٹری لگاتے ہیں لون لیتے ہیں ان کی اپروول ہو جاتی ہے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کو جو کرزہ ملتے ہیں ان کے کرزے معاف ہو جاتے ہیں جب ان کے کرزے معاف ہو جاتے ہیں وہ پیسہ تو وہاں پہ واپس آیا نہیں تو وہ جو خلا پیدا ہوتا ہے باہر کی امداد جو آتی ہے کسی اور مد میں کچھے مکان بنانے کے لیے ان کی ریسٹوریشن کے لیے مل لگا لی اس پیسے سے اور وہ حکومت کا جو خزانہ جو ہے وہ اس میں جو ایک خلاں ہے وہ گیپ جو ہے باہر کی جو امداد ہے اس سے فیل ہو گا وہ پیسہ جانا چاہیے تھا جہاں جن کے لیے بھیجا گیا اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ ہم مجھے بتائیں خدا کی رحمت آئے گی ان خاندانوں پہ ان ملکوں پہ ان گروہوں پہ ان عبادیوں پہ ان تنظیموں پہ ان سوسائٹیوں پہ جہاں پہ ہم جھوٹ ستے اور مانگ کے اور دوسرے کو بے بکو بنا کے ہم اس طرح کا پیسہ لا کے تو اپنی ولادوں کو اپنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں ہر ایک پیسہ ہر ایک جو ڈالر جو ہے اس کے پیچھے ہر ایک جو روپیہ ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی نے اپنا پسینہ بہایا ہے اور کوئی ایک تحقیق میں مطلب عام ایک چیز ہے کہ جو ایک بھوند جو ہے پسینے کی پسینے کی ایک بھوند جو ہے اس کے پیچھے جو آٹھ کترے یا چار کترے جو خون ہے جب تک وہ برن ہوتا ہے تو پھر ایک پسینے کی بھون نکھتا ہے تو کسی نے کسی نے اپنا خون جلایا ہے برن کیا ہے اپنا خون اس کا پسینہ بہا ہے تو اس کے بعد اس نے وہ پیسہ بھیجائے ہم بے دریگ بلا دریگ اور بلا خوف ہم ان پیسوں پر اپنا حق بھی جماتے ہیں تو وہ کو بھی رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈیزورف کرتے ہیں آپ غلطیاں تو آپ کی تھی آپ اس نہشتہ کھائیں اور آپ دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ پانچ بچے پیدا کریں آپ کو کس نے کہا تھا آٹھ بچے پیدا کریں کس نے کہا تھا دس بچے پیدا کریں اچھا جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں یا بچوں کو جنم دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو خدا کی مرضی تھی خدا پہ ڈال دیتے ہیں اچھا پھر جب بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کی کفالت کا ہمارے پاس وہ انتظام نہیں ہے اپنے میند کرنے کے لئے امتیار نہیں ہے تو پھر بچے پیدا کرنے کا بھی امتیار نہیں ہے بچے پیدا کرنے کا بھی آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے خیر اینیوے تو جو مانگنے کا جو کلچر ہے پھر اس کے اوپر جو ہمارا جو ٹیک سسٹم ہے فینینشل سسٹم وہ نہیں اب یہاں پہ جو فینینشل سسٹم ہے صحت کی جو ہے وہ انشورنس ہوتی ہے اب خدا کا شکر ادا کریں کہ وہاں پہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صحت کا آر دیتی ہے کہ آپ جیسے اپنا علاج موالجہ کروا سکتے ہیں مفت میں یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے اچھا اب اس کے ساتھ آپ اپنی پاکٹس سے اپنی میند سے بھی تھوڑی سی افرٹ کریں کہ اپنی لائف کی انشورنس بھی کروا لیں اپنے بچوں کی جو ایڈوکیشن کی جو انشورنس ہیں وہ بھی کروا لیں ان کی میریجز کی انشورنسز وہ بھی کروا لیں اچھا پھر یہاں تک یہاں پہ یہ بھی ہے یہاں کا جو فینانچل سسٹم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے مرنے کے بعد اپنے کفن دفن کی انشورنس بھی کروا لیتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں کل کا دن میں اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہوں اور میری انشورنس اگر ہے تو میری انشورنس کو اگر پتا چلتا ہے ان کو وہ میسج پاس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی یہ اس دنیا میں نہیں ہے میں نے بتا رکھا ہے یہ اپنی دستاویزات میں یہ منشن کر رکھا ہے کہ میری انشورنس میں یہ چیز شامل ہے اب یہ ہوگا کہ میرے جو پیچھے میرے جو لواقین ہیں میرے جو فیملی کے ورسہ ہیں اچھا ان تک جب یہ انفرمیشن آئے گی تو وہ انشورنس کو جب وہ اطلاع کریں گے تو وہ ان کو جب وہ ساری چیزیں ملیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ پھر وہ میرا جو کفن دفن اور پھر اس کے بعد وہ میموریل سرویس اور فیونرل سرویس اور یہاں تک کہ جو فیونرل جو پارلر ہیں جہاں پہ وہ ڈیٹ بوڈی کو وہ غسل دیتے ہیں نیلاتے ہیں اور ان کو اچھا سا پینٹر کوڈ پہنا دیتے ہیں اور ان کو میک اپ کر دیتے ہیں ان کو ٹائی لگا دیتے ہیں اور پھر ان کو وہ ان کی بوڈی کو وہ سجا کے رکھ دیتے ہیں اس ایڈیٹوریم کے اندر اور پھر وہ جب انونسمنٹ ہوتی ہے کہ جناب اس دن سارے لوگ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو جتنے دن کا آپ ٹائم فریم ان کو دیتے ہیں کہ نہیں مہینے بعد ہم کٹھے ہوگے تو مہینے تک وہ جو ڈیٹ بوڈی جو ہے وہ بڑے خوبصور تھی کے ساتھ وہ اس طرح سے انہوں نے سجا کے رکھا ہوتا ہے کوئی بدبو نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی مرلو اس طرح کا تو یہ ساری وہ چیزیں جو مرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے کر کے گیا ہے یہ فینینشل سسٹم کسی پہ بوجھ نہیں یہاں تک کہ اس کی لائف انشورنس کا جو وہ جو اس کے جو بینیفیٹس ہیں وہ اس کی گراملی کو بھی چلا جاتے ہیں کہ اتنا پورشن وائپ کو اتنا پورشن بچوں کو اتنا اس کو یہ 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 وہ سارا تو پہلے نمبر پر کہ اگر پاکستان کا ملک اور وہاں کے جو لوگ اپنی حالتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو باہر سے آپ جو انمیسمنٹ کی کمپنیز کو جو چاہتے ہیں وہ آئیں باہر سے ایسی کمپنیز کو بولائیں جو پوری دنیا میں فینینشل سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں اور جو گلوبل فینینشل سسٹم جو ہے ورلڈ فینینشل سسٹم ہے وہ لوگ وہاں پہ آئیں اور وہ آپ کے لئے انشورنسز آپ کے لئے اوپن کر دیں اگر آپ گھر کی انشورنس چاہتے ہیں کسی کا گھر گر جاتا ہے کسی کا گھر فلڈ کی ذات ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس سے پہلے وہ جتنی بھی مالیت کا گھر ہے وہ اس کا تخمینہ لگائیں گے پھر اس کے حساب سے اتنی انشورنس ہو جائے گی اور گھر افیکٹ ہونے کی صورت میں آگ لگنے کی صورت میں پانی افیکٹ کرنے کی صورت میں کسی بھی صورت میں تو وہ انشورنس کمپنی اس کو پیسے پے کرے گی کسی کے اوپر بوجھ نہیں تو یہ ایک سسٹم ہے اگر یہ سسٹم وہاں پہ اڈاپٹ ہو جائے تو وہ ہمارے جو حالات ہیں اور ہماری جو جہالت ہیں اور ہم اور ہماری جہالت ہم اس سے باہر آکے انلائنٹنٹ ہو سکتے ہیں اور مجھے دیتی اجازت اور بہت ساری باتیں ہوگی آپ کہتے ہیں اچھا یہ بندہ جب شروع ہوتا ہے پھر بس ایک نام نہیں لیتا تو باتیں اتنی اندر جمع ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی ہوتی ہیں ان ساری باتوں کا جو لبے لباب ہے یا اس کا جو حاصل ہے یا اس کا جو کنکلوئن ہے جو بوٹم لائن ہے جو میری پین ہے جو میرا میسج ہے وہ بہتری اور اصلاح ہے بہت سکی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیں اور مجھے اب آپ کی طرف تھوڑا سا آپ کے قریب آنا آپ کی طرف بڑھنا چکے میں نے وہ پوش کر کے اس کو اس کو انڈ کرنا اس ویڈیو کو بہت شکریہ thank you very much خدا ہونہ آپ کو بڑی برکت دیتے thank you very much